ان کے لبے رنگی کی ہی چھاویں تھی کہ جس نے سوالات تو اور بھی تھے پچھلی ویڈیو کے اندر جو دیئے تھے اس سے آگے کہ جیسے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کے اندر جو حصے لیے جاتے ہیں وہ کس جانور میں کتنے حصے لیے جا سکتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرے میں بھی ساتھ حصے لیے جا سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں تو دیکھیں حصے لینے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بڑے جانور ملیے جا سکتے ہیں یعنی بھینس اور اس کی نسلوں میں اسی طرح اونٹ وغیرہ میں اس طرح حصے لیے جائیں گے ساتھ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بکرہ بھی ہے تو اس میں حصے لیے جا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے رسل دین کو آسان اتنا آسان اپنی نفس کی پیروی اس کو بنانے کے لیے وہاں بھی انہیں یہ منگھڑت بات عام کر رہا کی ہے کہ ایک بکرے میں جو ہے نا پورا جانور بھی زبا قربانی انس کے رام کی کی جا سکتی ہے جس طرح بیس رکعت ترابی پڑھنے میں ان کو آفت ہے تو اس کو شورٹ کر کے انہوں نے آٹھ کر دیا سنت کو ختم کر کے صرف فرض پڑھ لو کافی ہے کہنا امامیں اور ٹوپی وغیرہ کو ختم کر کے کہ یہ نماز بغیر ٹوپی کے بھی ہو جائے گی اسی طریقے سے انہوں نے ایک بکرے پہ اگر سارے گھر خاندان کے قربانی واجب کو باجب کی ادائیگی اگر کہہ بھی دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو ایک چوزے پر بھی پورے کنبے کی قربانی کر دیں گے کافی رہے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ تو خرص کرنا جانتے ہیں نہ ہی اس کی عبادت کے اندر اضافہ کرنا جانتے ہیں تو اسی طریقے سے سنت وغیرہ کو بھی ختم کرتے ہیں لہٰذا جو حصہ لیا جائے گا وہ ایک بڑے جانور میں لیا جائے گا حضور علیہ السلام نے ایک بکرے کو منگایا مینڈے کو منگایا اس کے اوپر جو ہے نا ساری امت کو نام کا زبا کرائی ہے وہاں بھی شاید اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ساری امت کو شامل کیا تا بلکہ وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام کی دلیل بھی ہے کہ آپ گزرے ہوئے کو اور آنے والوں کو بھی حضور علیہ السلام نے ایک جانور زبا کر کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور آل محمدی کی طرف سے اور امت محمدی کی طرف سے لہٰذا حضور علیہ السلام کیلئے وہ حدیث ہے نہ کہ اس میں کوئی واجب بتائیں اور بکرہ ہر فرد کی طرف سے ایک ہوگا یعنی جس پہ قربانی واجب ہے اس کی طرف سے ایک بکرہ ہوگا اب جاہے تو بکرے کے بدلے اگر کوئی بکری کرنا چاہے تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی مگر بہتر یہ ہے کہ وہ بکرہ ہو اچھا اس کے علاوہ گوشت وغیرہ کے حصے کے تعلق سے بھی مشہور ہے کہ تین حصے کرنے چاہیے اور ایک رشتہ داروں کو ایک غریبوں کو اور ایک خود رکھنا چاہیے تو سوال یہ آتا ہے کہ سارا گوشت ہم خود رکھ سکتے ہیں اگر اپنا خود کا خاندان بڑا ہے یا خود کے گھر والے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں خود اپنا سارا گوشت رکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرز نہیں ہے اجازت رکھ سکتے ہیں اگر بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی تقسیم اس میں کیا جائے اچھا یہ کہتا ہے کہ اگر زبا کرنے والا وہابی ہو ایسی صورت میں جانور زبا ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا زبا ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے تو اگر وہ جانور زبا ہابی نے زبا کیا تو اسی صورت میں زبا نہیں ہوگا ہاں اگر ایسا ہے کہ قسائی خیالات تھے وہابیہ کا ضرور ہے مگر یہ کہ زبا سنی مسلمان نے کیا تو جانور حلال ہو جائے گا مگر یہ کہ وہابی کے ہاتھ سے زبا نہیں ہونا چاہیے اچھا پھر ایک آتا ہے کہ گوشت وغیرہ کی تقسیم کو لے کر بھی کہ یہ گوشت جو ہے وہ کافروں کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہو یا کیسا بھی وہ کافر میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنی مسلمانوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیے تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے جیسے وہابی وغیرہ اس پڑوس میں ہوتے تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے تو سنیوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقائے باطلہ کے گھر میں بھیجوا دینا چاہیے کہ خبیص مال کو خبیص لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے اچھا ایک اسلامی بہن نے پوچھا تھا کہ جوائن فیملی ہے ہماری سب مل کے رہتے ہیں اسی طرح ہے کہ اسلامی بھائی کبھی یہی سوال تھا کہ سب جنہیں مل کے رہتے ہیں مال کا مالک کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا جوائن فیملی میں جسے سب ہی لوگ کماتے ہیں اور گھر کے بڑوں کے ہاتھ ملا کے پیسے دیتے ہیں اب یہ قربانی کس کے نام کی واجب ہوگی تو دیکھیں اس میں قربانی کے واجب ہونے کا جو شرط ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو اس سب مال کا مالک ہوگا قربانی اس پر واجب ہوگی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ کماتا ہے کمانے کے بعد گھر میں پیسے بھیجتا ہے باہر سے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس نے اپنے پاس کوئی مال جوڑا نہیں ہے اور یہ مال جو اس نے دیا ہے وہ گھر والوں کو خرچے کے لیے دے دیا تو ایسی صورت میں جو اس مال کو رکھ رہا ہے یعنی اگر گھر میں عورت رکھ رہی ہے تو وہ اس کی مالک ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر عورت اگر آدمی نے اپنے ہی مال گھر میں رکھنے کے لیے صرف بھیج آئے یعنی اپنا اس کا خود کا مال ہے لیکن جوڑنے کے لیے گھر میں بھیج آئے تو ایسی صورت میں مالک تو یہ شخص ہی ہوگا اور قربانی اس پر واجب ہوگی لہٰذا جوئن فیملی کے اندر جہاں سب جنہیں کماکی کسی ایک شخص کے ہاتھ میں پیسہ دے کے اس کو مالک کرتے ہیں عورت میں یہی عام ہے تو ایسی صورت میں جو شخص یہ پیسے رکھ رہا چاہے ہیں وہ گھر میں لیڈیس ہو یا جنس اس کے نام کی قربانی ہوگی باقیوں کے پاس اگر مال نہیں ہے تو اس میں قربانی نہیں ہوگی اسی طرح گھر کے اندر خواتین کے جو شادی وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے لڑکیوں کی تو ان کی شادی سے پہلے بھی کچھ اخراجات جو ہے وہ جمع ہوئے رہتے ہیں یا زیور وغیرہ رہتے ہیں عورت کے پاس جب تک اس کی لڑکی مالک نہیں ہو جاتی تو ایسی صورت میں اس زیور اور پیسے رکھنے والی کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اگر گھر میں وہ لیڈیس نے رکھ رکھا ہے اور اگر یہ سارے پیسے اور زیور وغیرہ کے تعلق جو ہے وہ آدمی کے ساتھ ہے کہ یہ شادی کے لیے خاص رکھ رکھے ہیں پھر بھی اس پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی جو اس کا فلال مالک ہوگا اس پہ واجب ہوگی اگر لڑکی کو یہ چیز دے دی گئی یہ لڑکی کے قبضے میں ہیں اور لڑکی مالک ہے تو قربانی لڑکی کرائے گی یہ لڑکی کی طرف سے کوئی بھی کروا دے یا پھر یہ کہ جس کے پاس اس وقت مال ہے وہ قربانی کروائے گا اچھا جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص خود جانور کو زبا کرے یا پھر وہ شخص خود اپنے پاس سے خود ہی قربانی کروائے جانور خرید کے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے گھر میں سے کوئی اور شخص بھی اس کے نام سے جانور کو زبا کر دے یا پھر قربانی کروا دے یا پھر اپنی طرف سے پیسے خرچ کر کر قربانی کروا دے ان صورتوں میں بھی جس پہ قربانی واجب ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی ایک بہنے پوچھا تھا کہ بڑا جانور میں سات لوگوں کا حصہ لیا جاتا ہے تو کیا ان سب کو ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ صرف یہ کہ سبھی لوگوں کی طرف سے اگر کوئی ایک شخص بھی قربانی کرے گا تو ان سب کی قربانی ادا ہو جائے گی اور جس طرح یہ دو لوگ یا تین لوگ چھوڑی پہ زبا کرتے وقت ہاتھ لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں تو زیادہ حیطیاد اس چیز کے ہے کہ کلمہ ان سب کو پڑھنا فرض ہے اگر بل فرض یہ خیال کر کے کہ دوسرا بندہ پڑھ لے گا پہلے نے کلمہ نہیں پڑا اور ان تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کلمہ پڑا اور باقی ایک نے چھوڑ دی تو ایسی صورت میں جانور وہ حرام ہو جائے گا لہٰذا باوقت زبا جو شخص چھوڑی پکڑے گا یہ جتنے لوگ چھوڑی پکڑیں گے ان سب کا کلمہ پڑھنا فرض ہے بہت ساروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زبا کرتے وقت کسی دوسرے کا ہاتھ لگوا دیتے ہیں اور زبا کرتے ہیں اور جس کا ہاتھ چھوڑی پر پکڑاتے ہیں وہ شخص خاموش ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہے وہ جانور حلال نہیں ہے لہٰذا جتنے لوگ چھوڑی پر ہاتھ لگائیں پکڑیں وہ سب کلمہ پڑھیں گے سب کو کلمہ پڑھنا فرض ہے یا پھر ایسا کریں گے وہ شخص ہاتھ ہی نہ لگائیں بلکہ بتا دے گے اس کے نام سے قربانی ہونی ہے تو اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی جانور کے خال کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ جو جانور یا بکرے کی خال ہوتی ہے کہ اس کو مسجد یا مدرسے میں دینا ضروری ہے تو دہیں ضروری تو اس کے اندر نہیں ہے اگر آپ اس میں اپنے صرف میں لانا چاہیں اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو وہ بھی خود رکھ سکتے ہیں کسے جائز مقصد اس کو استعمال کر سکتے ہیں جائے نماز بنانے اٹھنے بیٹھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کو بیچتے ہیں تو یہ رقم خود نہیں رکھ سکتے بلکہ اس کو رقم کو مدرسے کے اندر دینا پڑے گا پرنہ اسی طرح یہ خال بھی مدرسے کے اندر آپ کو دے نہیں پڑے گی جبکہ خود کے استعمال میں نہ آتی ہو تو یہ قربانی کے کچھ مسائل تھے جو ابھی حال فلال میں پوچھے گئے تھے کمنٹس کے ذریعے جس کو میں نے مجموع طور سے جواب دے دی امید ہے کہ آپ لوگوں کے جواب مل گئے ہوں گے پھر بھی اگر کچھ سوالات ابھی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آتے ہیں تو پہلے وہ شخص جو نئیس چینل پہ ہیں وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں قربانی کے تعلق سے یہ ہے کبھی پارٹ ون ڈالا یہ پارٹ ٹو ہے آگے انشاءاللہ اور سوالات آئیں گے جو ان دو ویڈیو میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اس کو یاد دلا دیں انشاءاللہ میں اس کو اگلی ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کروں پتھر بھی اگر کچھ سوالے پرن بار بنایا